موسیقی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر کوئی دولت دی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے جس کی انسان قدر بھی نہیں کرتا وہ ہے ایمان کی دولت وہ دولت وہ ایمان جس سے انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے اس کو جانتا ہے اس کے ناموں کو پہچانتا ہے اور اس کے آفال کو کیا وہ کام کرتا ہے صبح سے شام انسان کی پوری زندگی کے اندر اگر اس کو اس چیز کا آئیڈیا ہو جائے یہ بہت بڑی دولت ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار پھر فرشتوں سے معرفت پھر جنت جہنم سے معرفت آخرت کا کونسیب پرپس آف لائیو زندگی کا وجود کس سے دوستی اور کس سے دشمنی ابلیس کی معرفت کہ ابلیس کون ہے اور آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کی کیا دشمنی تھی قرآن کیا ہے حدیث کیا ہے اس زندگی کا منشور کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر کوئی ایسی دولت دی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فقط اوتیا خیرن کثیرہ تو وہ یہ دین کی معرفت ہے وہ دین کی ہدایت اور ایک جگہ پہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یورید اللہ بہی خیرن یفقہ ہو فی الدین اللہ تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے یفقہ ہو فی الدین اسے دین کی سمجھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہاں کہاں ہی کہتا ہے لا يستویل لذین یعلمون والذین لا یعلمون وہ جو جانتا ہے وہ جو معرفت رکھتا ہے وہ جو سمجھتا ہے جس میں اترا ہوا ہے وہ برابر نہیں ہو سکتا اس کے جو جاہل ہے جو جانتا ہی نہیں جو ناشنا ہے جو غافل ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے لیکن اگر انسان اپنے ایمان کا خیال نہ رکھے اور اس کی پروانہ کرے اور اس کو ڈھیلا چھوڑ دے اپنی زندگی کو ہلکہ لے لے یا اپنی ایمان والی زندگی پر کمپرمائز کر لے تو انسان کا ایمان بجھتے 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 معصومیت کی وہ آواز فطرت کی وہ آواز اور فطرت سلیمہ اور عقل سلیمہ کی وہ آواز و رحمت جو اللہ نے انسان کے دل میں ایمان کی شکل میں اتاری تھی وہ اس کے سینے سے اس کی زندگی سے بجھتے بجھتے اسے نفاق اور کہاں کہاں کن وادیوں میں لے کے جاتی ہے کہ اس سے بڑا نقصان اور خسارہ نہیں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والعصر ان الانسان اللہ فی خسر تو یہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے کہ انسان میں سب سے پہلے نسیان آتا ہے عن ذکر اللہ اللہ کی یاد سے اللہ کی پہچان سے اللہ کے افعال سے اللہ تعالیٰ کے کرشموں سے اس کے موجزات سے اور اس کی صفات سے اور یہ کب ہوتا ہے جب وہ اللہ کی کونی اور شریع آیات یعنی قرآن و حدیث کے اندر جو اللہ کا ذکر ہے اور جو اس پوری کائنات میں اللہ کا ذکر ہے اور جتنے بھی مفعولات ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہے کیونکہ اللہ تو اپنے فعل کا فائل ہے مگر اگر اللہ کے کام اللہ کے موجزے اللہ کے کرشمے اور اللہ کی ذات کا کمال دیکھنا ہو تو اللہ کے کاموں میں دیکھیں اگر آپ نے اس کا رحم دیکھنا ہے تو اس کی رحمت دیکھیں رحمان سمجھ میں آ جائے اگر آپ عادل کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کی عدالتوں کو دیکھیں اس کے احتسابات کو دیکھیں دیکھیں وہ کیسے محاسبہ کرتا ہے لوگوں کا اور کیسے بخشتا ہے لوگوں کو اور کیسے انجام تک پوچھاتا ہے اس لیے مفعول کو ہی جان کے جو اللہ کے کام ہیں جو اس نے کیے ہیں کرتا آیا ہے کر رہا ہے اور کھمیشہ انسان جب اللہ کے قرآن کے اندر اور اللہ کے نبی کی حدیث کے اندر سے اپنا ذہن ہٹاتا ہے نسیان میں جاتا ہے تو اس کے سینے کے اندر ایک ویکیوم کریٹ ہوگا جدر اس کا علم بجھنا شروع ہو جائے گا ایمان دبنا شروع ہو جائے گا ایمان گھٹنا شروع ہو جائے گا اور یہ دوسرا نسیان بن جاتا ہے کہ اگر انسان اللہ کی مخلوق میں گوھر و فکر چھوڑ دے آسمان زمین اونٹ مکھی مچھر اللہ تو کن کن چیزوں کا ذکر نہیں کرتا کہ دیکھو ان کو غور سے دیکھو لیکن جب یہ نسیان بڑھتا جاتا ہے تو یہ انسان میں دوسری بیماری دوسرا سٹیشن لے کے آتا ہے اس کے ایمان کا وہ ہے استوحش من اللہ وہ اللہ سے وحشت دلاتا ہے انسان کو اللہ والوں سے وحشت دلاتا ہے اللہ کی باتوں سے وحشت دلاتا ہے اللہ کے ذکر سے وحشت دلاتا ہے اور انسان کا دل کرتا ہے میں بھاگ جاؤں جب بھی دین کی باتوں میں بھاگ جاؤں مالک کا ذکروں میں بھاگ جاؤں قبر کا ذکروں میں بھاگ جاؤں میں دور ہو جاؤں مجھے اس کی طرف کوئی ترغیب نہیں ہو رہی میرا دل نہیں مانتا ان کو سننے کا اور یہ آہستہ آہستہ بڑے دین والے اور جو دین کی طرف کوشش کر رہے ہیں سب کے ساتھ یہ ایسا ہوتا ہے ہم اور آپ سب ہی اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور انسان میں یہ وحشت پیدا ہو And at the same time اسی لہمیں اور انہی اوقات اور انہی لحظات اور انہی دنوں اور انہی ایام میں رغبت الہ دنیا بھی شروع ہو جاتی ہے کہ انسان کو دنیا سے رغبت ہو جاتی ہے اسے دنیا کی وہ چیزیں جو اللہ سے دور کرتی تھی اس میں اس کا دل لگنا شروع ہو جائے گا اسے محبت ہونا شروع ہو جائے گی اسے ان کی طرف ایک دلی کشش محسوس ہوگی ہے غلط کاموں سے وقت کو ضائع کرنے سے فضول چیزوں کے اندر لغو لہو کھیل کوت روانشوں کے اندر اور وہ اپنی زندگی کو ایک لائٹلی لینا شروع کر دیکھ اور آج دیکھیں جو انسان بھی اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے جو انسان بھی خودکشیاں کر رہا ہے جو انسان بھی شراب پی رہا ہے جو انسان جھگڑے کر رہا ہے گھر توڑا ہے رشتے توڑا ہے سب کو تنگ کر رہا اور ذمہ داریاں نہیں سنبھال رہا وہ ایک طریقے سے اپنی زندگی کو حلقہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہ رکھنا اور اس کا کوئی خیال لحاظ نہیں کرنا کہ یہ اللہ کی نعمت تھی اس کو سنبھال کے اس کا ایک دن حساب دینا ہے انسان اپنے آپ کو وہاں پر ادنا اور بہت حلقہ لے لیتا ہے جس کی وجہ سے انسان اس ٹیج میں آتا ہے یہاں سے آگے بڑھتا ہے اور پھر گناہوں کا سلسلہ مزید شروع ہوتا ہے اور صغیرہ گناہ کنسسٹنٹلی اور مستقل مزاجی سے ہونا شروع ہو جاتا ہے اس حد تک کہ صغیرہ کبیرہ بن جاتے ہیں اور کبیرہ بھی مستقل مزاجی میں چلا جاتے ہیں اور انسان میں اس ٹیج پر گفلتی گفلت آنا شروع ہو جاتی ہے وہ بھولنا شروع ہو جاتا ہے ایسی نیند کہ جو آنکھیں بھی کھلی ہوں وہ تو حق نہیں دکھائی رہتا ہے اور اس کے بعد اس میں آخرت کا نسیان شروع ہو جاتا ہے اسے آخرت یاد نہیں رہتی اسے اللہ یاد نہیں رہتا اسے یہ نہیں پتا جہنم کیا ہوتی ہے جنت کی امید نہیں ہوتی جہنم کا ڈر نہیں ہوتا کبر کے سوالوں کا خوف نہیں ہوتا اور روز محشر اور ایک دن جو ہم نے اللہ کے سامنے ہاتا ہے وہ اس نسیان میں چلا جاتا ہے اور آگے کیا ہوتا ہے وَتْمَانُّو بِحَا اس میں ایک تمانی نتاجتی ہے ایک اتمنان آجتا ہے دنیا کے یہ دنیا جو فانی ہے جس میں خوف ہے غم ہیں دھوکیں ہیں بے وفائیہ ہیں اور اس کے اندر کامیابیاں بھی ہیں مگر اگر وہ عقیدے اور نظریے کے ساتھ ہو ورنہ تو ایک قانون کے مطابق آپ جتنا کھائیں گے جتنا کنزیوم کریں گے اس کے اندر سے وہ آپ کو سکون دینے والا وہ مادہ ہی ختم ہو جائے گا لیکن انسان کا پھر دل لگنا شروع ہو جاتا ہے بتماننو بہا سورہ یونس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا دل میں اتمنان آنا شروع ہو جاتا ہے وہ اس کے پر ٹھہرنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ دنیا کی چیزوں پر راضی ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے پاس وہ باطل دلائل ڈونڈنا شروع کرتا ہے تاکہ وہ حق سے بھاگ سکے اور اپنے اندر دلائل ڈونڈ رہا ہوتا ہے کہ نئی ایمان کی زندگی کے اندر یہ مسائل ہیں ایمان میں یہ سختیاں ہیں ایمان کی رستے میں یہ نہیں ملتا ایمان کی رستے میں کوئی مزہ نہیں ہے ایمان کی رستے میں کوئی سکون نہیں ہے دیکھیں دنیا میں ترقی بھی کرنی ہے جینا بھی ہے معاملات بھی کرنے حساب کتاب بھی کرنے اور پھر آگے سے اس کا دل فی قلوبہم مرزن مریض ہونا شروع ہو جاتا ہے فضادہم اللہ مرضہ اور اس کے دل کے اس مرض میں زیادتی ہونے لگتی ہے اور پھر نفاق ازگر اس کے دل میں آنا شروع ہوتا ہے مائنر ہپاکریسی مائنر نفاق میجر نفاق بنتا ہے جب اذا حدہ سا قضبہ جب بولے گا جھوٹ بولے گا وَإِذَا عَهَدَا فَجَرَا اور جب اہد کرے گا کمیٹمنٹ دے گا تو اس وعدے کی خلاف بردی کر دے گا وَإِذَا عَا سَمَحَ فَجَرَا اور جب جھگڑا کرے گا تو غالم بلو زبان یہاں سے بد تحضیر اور بد اخلاق زبان انسان کی وجہتی ہے اور اس کے آگے ایک ایسا دل کا معاملہ آتا ہے جسے زیغ القلوب بھی ہم کہتے ہیں جس کی ہم دعا بھی مانگتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ایتا دیتنا اللہ ہمارے دل کو نہ پھیر دیں بعد اس ہدایت کے اور استقامت کے اس لیول پہ آکے بلکل پرخجے ہی اڑ جاتے ہیں کہ انسان کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نماز نہیں پڑھتا کبھی جمعہ پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا کبھی قرآن پڑھتا ہے کبھی قرآن نہیں پڑھتا کبھی سچ بولتا ہے کبھی جمعہ پڑھتا ہے یہ آخری سٹیجز ہوتی ہیں اس اقتا ہے کہ انسان کے دل پہ ران دل کے اوپر ایک زنگ اتنا ہو جاتا ہے اور پھر حتی تعلیٰ قلبہ اس کے دل کے پر کالک ہی کالک چھا جاتی ہے حق کی معرفت کھو بیٹھتا ہے منکر کی معرفت کھو بیٹھتا ہے حق کو منکر جانتا ہے اور منکر کو حق جانتا ہے معروف کو منکر سمجھتا ہے منکر کو معروف سمجھتا ہے نیکی کو ناکامیابی سمجھتا ہے اور برائی کو کامیابی سمجھتا ہے اور انسان کا ایمان جب یہ گچ مچ ہو جائے حق باطل کی اسے تفریق نہ ہو اور وہ نسیان میں غفلت میں معاصیت میں کبائر میں ڈوبا وہ ہو ہدایت آنے کے بعد یا آئی بھی تھی یا اس کو دھتکار دیا یا زندگی بھر یہ معاملات ہی سمجھ میں نہیں آئے کہ حق کیا ہوتا ہے باطل کیا ہوتا ہے زندگی کیا ہوتا ہے مقصد کیا ہوتا ہے لوگ کیا ہوتا ہے حقوق کیا ہوتا ہے اللہ کیا ہوتا ہے بندے کیا ہوتا ہے آخرت کیا ہوتا ہے دنیا کیا ہوتا ہے مقصد کیا ہوتا ہے انجام کیا ہوتا ہے اس سے بڑی ایمان کا نقصان اور ایمان کا کم ہونا انسان کا سب سے بڑا خسارہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے سٹیجز میں جن درجوں میں سے ہم گر گر کے اپنے ایمان کو اس کا نقصان کر رہے ہیں ہمیں اس کو احسان کے درجے پر ایمان کے درجے پر اسلام کے درجے پر پچانی کی توفیق اور محنت کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین